پاکستان اور انڈیا کے درمیان کل اتوار کو میلبرن میں ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے میچ کو سب سے بڑا خطرہ بارش سے ظاہر کیا جا رہا ہے اتوار کے روز میلبرن میں موسم کیسا ہوگا اس بارے میں موسم کی پیش ہوئی کرنے والے مطلیف اداری کہتے ہیں کہ اتوار کے روز میلبرن کے اندر بارش کے 96 فیصد چانسز ہیں آسٹیلیا کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق اتوار کے روز میلبرن میں بارش کا امکان 70 فیصد ظاہر کیا جا رہا ہے حیرانی کی بات یہ ہے اگر پاکستان اور بھارت کے مہبین اتوار کے روز آئی سی سی کا یہ میچ نہ ہوا تو آئی سی سی کو 154 کروڑ پہ نقصان ہوگا 23 اکتوبر کو دنیا کا ساب سے بڑا میچ دنیا کے ساب سے بڑے سٹیڈیم کے اندر کھیلا جائے گا جہاں پا تقریبا ایک لاکھ تماشائیوں کے بیٹھنے کی اجازت ہے میلبرن کرکٹ گراؤن میں چونکہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ آسٹیلین فٹبال بھی کھیلی جاتی ہے لہٰذا کرکٹ میچوں کے لیے اس میدان میں ڈراب انپیچ استعمال کی جاتی ہے جب کرکٹ سیزن آتا ہے تو ڈراب انپیچ یہاں پا نصب کی جاتی ہے یہ ڈراب انپیچ ٹی ٹوونٹی ورڈ کپ کے لیے میلبرن کرکٹ گراؤن کے قریب واقع وکٹ نرسری سے تین ہفتے قبل لاکر یہاں پا نصب کی گئی اتوار کے میچ کی تمام ٹکٹ بھی فروخت ہو چکی ہیں پورا میلبرن کراؤن کرکٹ تماشائیوں سے برا ہوگا اس لیے لوگ وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں بارتی کپتان روحت شرمہ نے کہا بارش اوپر والے کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ چاہتے ہیں یہ میچ نہ صرف ہو بلکہ پورے چالیس آور کا ہو کیونکہ شائقین نے پورے میچ کا ٹکٹ لے رکھا ہے آئی سی سی قوانین کے مطابق اگر بارش کی وجہ سے میچ بلکل بھی نہ ہوا تو دونوں ہی ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا جائے گا آئی سی سی قوانین کے مطابق اگر ایک ٹیم نے مکمل بیٹنگ کر لی تو دوسری ٹیم کو کم از کم پانچ آور کھیلنے ہوں گے تب ہی ڈیک ورٹ لوئس قوائد کے ذریعے فاتح ٹیم کا تین ہوگا ڈیک ورٹ لوئس میتڈ ایک ریاضیاتی فارمولہ ہے جس کے ذریعے بارش یا خراب لائٹنگ کی وجہ سے متاثر ہونے والے آور کا ازالہ کر کے دوسری این ایکس کھیلنے والی ٹیم کے لیے حدف کا دوبارہ تین بھی کیا جاتا ہے